اسلام علیکم نمستے ہیلو فرنس کیسے ہم سو بلوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مسالہ پوہا جو کہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے اور اسٹریٹ سٹائل میں میں بتا دوں گے اس کے لئے چاہیے ہمیں کڑائی اور جو الہتی موم کی پھلی رہتی ہے اسے ہم بھون لیں گے اچھے سے ہلکے سے لال کر لیں گے اور اسے نکال دیں گے اور اب ہم نے لیا ہے ایک سے دو چمچ تیل اور جو میں نے پھلی نکالا تھا اسے میں سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہ رہا بارک کٹی ہوئی پیاس اور ایک سے دو بارک کٹی ہوئی ہری مرچ اور کڑی پتہ آٹھ سے دس پتے لال سوکی مرچ دو سے تین یہ دیکھیں ہری مرچ جو میں نے دو سے تین کٹ کر لیا تھا اسے پورا اچھے سے مکس کر دیجئے اور ہلکے سے لال کلر کر لیجئے اور اب اس میں ڈالیے ایک چمچ زیرہ ایک چمچ رائیں اور اسے بھی تل لیجئے ہلکے سے لال کلر آ جانا چاہیے اور اب ہم لیں گے ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اور اب لیں گے آدھر چمچ حلدی آدھے سے ایک چمچ آپ لے سکتے ہوں ایک چمچ نمک اور اسے بھی تل لیجئے بلکل یہ آسان طریقے سے بن جائیں گا جیسے یہ میں نے بارک کٹے ہوئے آلو دال دیا کیونکہ میں مسالہ کا بنا رہے ہوں تو بلکل ایٹی سٹریٹ کی طرح تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا جیسے میں نے آدھے گلاس پانی دال دیا گلنے کے لیے اب جو اسے پانچ سے دس منٹ ہو چکے آلو گل گئے ہیں اب میں اس میں آدھا نیمبو دال دوں گی نیمبو کا جوس یہ دیکھئے آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے مسالہ پوہا اب اس میں میں ایک ٹاماٹر دال دوں گی بارک کٹا ہوئا چھوٹا سا اگر بڑا ٹاماٹر ہے تو آپ آدھا بھی لے سکتے ہو اور پھر سے میں پانچ منٹ کے لیے ڈھاپ دوں گی اب یہ رہا پوہا اس میں میں ایک گلاس پانی دال دوں گی اور دال کے اسے زرہ سب بھیگتے ہی ایک منٹ کے اندر ہی نکال دوں گی یہ زیادہ مت رکھئے گا پورا نہیں تو گل جائیں گا یہ تو بلکل ایک منٹ کے اندر ہی آپ اسے نکال دیجئے یہ دیکھئے میں نکال دیوں اس کا پورا پانی اور ابھی اس مسالے میں میں نے پوہا دال دیا ہے یہ دیکھئے اب اسے مکس کر لیجئے اور اب یہ جو میں مسالہ بنا رہے ہوں اس میں میں نے آدھا کٹا ہوا بارک آلو دال دیا ہے سوکے میرچ اور الہی تموم کی پھلی جو میں نے بھون لیا تھا وہ بھی دال دیا ہے اور ایک دو تین کڑی پتے ہری میرچ بارک بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا تھا وہ دال دیا ہے اب میں اسے نکال لوں گے یہ اچھے سے لال ہو چکا ہے کیونکہ میں مسالہ پوہا بنانے جا رہے ہوں تو اس حساب سے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنا رہے ہوں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ٹیسٹی رہتا ہے جیسے یہ میرا مسالہ پوہا بن چکا ہے میں اس پر یہ جو پھلی آلو پیاز ہے اس کا گارنش کر دوں گے پورا پوہا پے سے یہ دیکھئے کتنا پیارا دکھ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی رہتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا مسالہ پوہا اور نیکسٹ ریسپی کس چیز کی چاہیے ضرور بتائیے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی